مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے فورت کمنگ چیف جسٹس صاحب یہاں غالباً دو روز قبل تشریف لائے چیف فنسٹر پنجاب نے لیڈ رول لیا ہمارے ملٹری لیڈرشپ نے فورت کمنگ انداز میں آئے اور انہیں انشور کیا عامی چیف نے کہ مینورٹیز کے رائٹز کے پروٹیکشن پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوں گا ایم سو پراؤٹ کہ ہمارے صوبے میں چیف سیکرٹی اور آئی جی پنجاب کی صورت میں ایک ایبل بیروکراتک لیڈرشپ ہمارے پاس ایک ایبل ایڈنسٹریٹف لیڈرشپ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں کے جو ضرورتیں ہیں یہاں کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں مستقبل آنے والے وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے ایک چیز ہے جو انسان کی اختیار سے باہر ہے اور وہ ہے مستقبل کسی کو نہیں پتا آنے والا کل کیا لے کے آئے گا کوئی نہیں جانتا کہ پرسوں کیا آئے گا کہ ہوئی بھی آنے والے وقت کو پریڈکٹ ابھی تک انسانی علم اس سطح پہ نہیں پہنچا کہ وہ آنے والے وقت کا بتا سکے ہو سکتا ہے کہ اس آنے والے وقت میں کہیں پہ کوئی شرپسند اس قسم کے گھناؤنے ارادے دوبارہ بھی رکھتا ہو مجھے نہیں پتا میں آپ کو صرف یہ اشور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ صرف کرسچن مینورٹی کے ساتھ چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہ پارسی ہوں چاہے وہ احمدی ہوں چاہے وہ کسی بھی قسم کی مینورٹی سے بلونگ کرتے ہوں اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے قرآنِ حقیم میں دو ہی قومیں ہیں ایک ظالم ہے دوسری مظلوم ہے موسیٰ اس لیے غالب تھے کہ وہ مظلوم تھے فیرون اس لیے شکست کھایا کیونکہ وہ غاصب تھا کیونکہ وہ ظالم تھا اور یہ فیرونیت اور یہ موسوی روایت اور سنت یہ تا قیامت چلنی ہے اور عیسائی اور اسلامی دنیا کے بیچ میں تو قربتیں بہت زیادہ ہیں میں اس ووٹ کا آج بھی مشکور ہوں جو پنجاب کی اسیملی میں پاکستان کی تشکیل کے وقت استعمال ہوا اور وہ ایک عیسائی ووٹ تھا